شاہین کالج ریاست کرناٹک کے بیدر سے شروع ہونے والی ایک ایسی کالج اور ادارے کا نام ہے جس نے ملک بر میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے انیس سو انانوے میں شہر بیدر میں صرف سترہ طلبہ کے ساتھ شاہین کالج نے تعلیمی میدان میں قدم رکھا تھا اس وقت کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ ادارہ چند ہی سال میں ترقی کے منازل حاصل کر لے گا شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز کے بانی ڈکٹر عبدالقدیر کی بسارت اور کوششوں نے شاہین کو میاری تعلیم کا شاہین بنا دیا آج بلکل شاہین پرندے کی طرح یہ ادارہ ترقی کے آسمان میں اڑان بھر رہا ہے آج ملک بھر میں ادارے کے تقریباً سنکیس برانچ قائم ہو چکے ہیں اب تک یہاں سے تقریباً دو ہزار طلبہ ڈاکٹر بن کر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اس اقلیتی ادارے میں طلبہ کو نہ صرف میاری تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کے اخلاقیات کو سوادنی اور صحیح وقلت کے پہچان لی کروائی جاتی ہے ان کے مطابق طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ ایک اچھا شہری بنانا بھی نہ گزہر ہے جہاں تک شہر حبلی کے تعلق ہے یہاں سنہ شاہین پر قیام سال دو ہزار و انیس میں عمل میں آیا یون تو سنہ کالج جناب ایم ایم ملکی کی قیادت میں دو ہزار ایک سے ہی تعلیمی میدان میں سرور میں عمل تھی لیکن سال دو ہزار و انیس میں جناب اشرف علی جناب ایوب سونور جناب تاریخ مجاہد اور جناب توفیل کی کوششوں اور قیادت میں سنہ کالج کو سنہ شاہین میں تبدیل کر دیا گیا بہت ہی مختصر سے عرصے میں سنہ شاہین نے ترقی کے کئی ایک منازل تائے کر دیئے ہیں سنہ شاہین میں طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہاں کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں طلبہ کو پاک و صاف اور ایسا اخلاقی ماہول فراہم کروایا گیا ہے جہاں میاری تعلیم حاصل کرنے میں طلبہ کو آسانی ہو یہاں طلبہ موبائل فون کا استعمال نہیں کر سکتے ادارے میں مخلوق تعلیم یعنی کو ایجیکویشن کا کوئی رواج نہیں انہی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے اعلیٰ و میاری تعلیم کے ساتھ سنہ شاہین کامیابی کی منزل کی طرف غامزن ہے اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ طلبہ کی تربیت اسکول سے ہی کی جائیں انہیں اسکول سے ہی میاری تعلیم اور اخلاقیات سے نوازا جائیں چونکہ توحید اسلامی سکول کی بنیاد بھی اثری و اسلامی تعلیم کے فروق کے لیے کی گئی تھی توحید اسلامی سکول سال 2014 میں قائم کی گئی تھی اس اسکول کے نظام تعلیم کو مزید مستحقم و مضبوط بنانے سنہ شاہین کے ساتھ اس کا اشتراک عمل میں آیا شہر کے میٹو پولیس ہوتل میں ایک نشست منقض ہوئی جس میں تقریباً آٹھ سو سے زائد اہل دانشمن حضرات موجود تھے ان تمام کی موجودگی میں سنہ شاہین اور توحید اسلامی سکول کا اشتراک ہوا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تعلیم کی تربیت اور عالی تعلیم کا سلسلہ اسکول سے ہی شروع ہو جائے گا اور شاہین کے طرز پر تعلیم کی تربیت ہو جائے گا ان دونوں اداروں کا اشتراک بلا شبا تعلیم میدان میں ایک سنگ مل ثابت ہوگا اور تعلیم میدان میں ایک اہم رول ادا کرے گا موسیقی